بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ لیکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیپل مرج سٹیٹمنٹ مرج سٹیٹمنٹ بسیقلی کرتی کیا ہے یہ کمبینیشن ہے آپ کا انسرٹ اپڈیٹ و ڈیلیٹ کا مینز کہ یہ تھری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ ون گو میں اپلائے فار ایکزمپل میرے پاس ایک ٹیبل ہے ہم اس کے لیے پرسیجر لکھتے ہیں کہ وہ انسرٹ اور اپڈیٹ ہو ٹھیک ہے تو ہم پرسیجر کے اندر لکھتے ہیں اگر ہم مینویلی لکھیں گے تو ہم کنڈیشن لگائیں گے کہ اگر اس کے اندر یہ والی ویلیو ایکزیسٹ کرتی ہے اس کی پرائیم بھی کی کی بیسٹ ہو فار ایکزمپل کہ اگر یہ ایکزیسٹ کرتی ہے تو وہ اپڈیٹ کرتے ایکزیسٹ نہیں کرتی تو انسرٹ ہو یہ اگر سنگل ٹیبل کی کیسٹ پھر ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمارے پاس دو ٹیبل ہیں ٹھیک ہے دو ٹیبل کو ہم آپس میں جو کہہ رہے ہیں کہ compare کرنا چاہے دو ٹیبل کو ایک ہمارا target table ہے اور ایک ہمارا source table ٹھیک ہے تو source table سے جو information آ رہی ہے اس کو ہم match کریں target table پہ کہ target table سے اگر match کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کیسٹ میں وہ اپڈیٹ کر رہی ہے اگر match نہیں کر رہی means کہ available نہیں ہے ہمارے target table میں تو target table کے اندر کو insertion کر رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ایسی چیزیں جو source table میں نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ target سے delete کر تو یہ کام ہمیں manually کرنے کے لئے ہم بار بار ان tables کو اوپر conditions لگانے پڑیں گی اور conditions لگا کے insert update یا delete کی تو اس کو one go میں کرنے کے لئے ان تینوں statements کو ہم merge statement کو use کریں ٹھیک ہے تو آج کے ہمارے اس topic کے اندر merge statement کو ہم single table کے اوپر بھی use کریں گے two tables کے اوپر بھی use کریں گے اور آپ last two lecture میں ہم میں master detail کا ایک کام کیا تھا کہ ہم master detail میں صرف insertion کہہ رہے تھے کہ ہمارے detail میں جو بھی information ہائے گی ہم insert کر دیں ہماری detail table کے لئے اب for example آپ کے detail میں کچھ changes ہوئے ہیں دو items ایڈ ہوئے ہیں پرانا ایک item delete ہوا ٹھیک ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم directly جو ہے insert update اور delete کا concept جو ہے اس کے اوپر use کریں اور وہ ایک ہی go میں یہ تینوں کام کرتے ہیں ہم multiple conditions نہ لگانے ٹھیک ہے تو اس کام کے لئے ہم merge statement کا استعمال کریں تو merge statement میں ایک اور interesting چیز جو ہم پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے output class کے لئے کہ ہمارا output class جو ہے جو بھی ہم query لکھیں ہیں اس کا ہمیں پر result دے جائے کہ اس query میں ہوا کیا ڈیلیٹڈ کیا ہوا insert کیا ہوا جو بھی ہم اس میں output لینا چاہیں actions کے حوالے سے تو وہ ہم دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو بغیر وقت ضائع کیے start کرتے ہیں موسیقی ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ جو ہماری merge statement ہے وہ ہوتی کیا اس میں کیا کیا چیزوں merge میں basically key word ہے ہمارا merge مرج میں پہلے ہم دیتے ہیں ہمارا target table کہ ہمارا target table ٹھیک ہے پھر اس کو ہم دیتے ہیں target table کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں ہمارا source table means کہ یہاں پہ ایک اور keyword آئے گا using means target table use کرے گا کس کو source table ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر on کی condition لگائیں گے جو ہم جو ہم چیزوں پہ لگاتے ہیں ہم on کی لگائیں گے یہاں پہ condition یہ کیا ہوگی کہ ہمارے پاس condition ہوگی on پھر اس کے بعد ہم اسے بتائیں گے when matched list کہ اس condition کی base پہ جب source اور target آپس پہ match کر جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم تو اگر چاہیں ایک تو یہ primary condition ہوگی تو ہم secondary conditions بھی یہاں پہ multiple لگا سکتے ہیں and اور اور کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر دیں another conditions for update کہ ہم اور بھی conditions لگانا چاہیں means کہ another conditions کیا اسے چونجی ہماری and یا اور کے ساتھ ٹھیک ہے update کے لئے ہم کریں اور پھر یہاں پہ ہم کیا کریں گا ہم اسے کہیں گے then update اب یہ update کس کو کرے گا یہ basically update کرے گا آپ کے target table کیونکہ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں for example when not matched by target means کہ source table میں کچھ ایسا data آیا جو target table میں available نہیں ٹھیک ہے تو then یہ کیا کرے گا then ہم یہاں پہ insert والا کام کریں گے کس کے اندر target table ٹھیک ہے means source information اٹھا رہے ہیں اور target table ہم down وہ چیزیں جو source میں available ہیں لیکن target میں available نہیں نہیں ہے target کے ساتھ وو condition محسن نہیں کر رہی تو پھر ہم کیا کریں گے insert کریں گے target table اس کے بعد third ہے when not matched by source کہ ایسی چیزیں جو source میں نہیں ہیں لیکن target میں پڑی ہیں target میں پہلے سے پڑی ہیں لیکن source table میں نہیں ہیں تو اس case میں ہم کیا کرتے ہیں then ہم delete کرتے ہیں تو یہ delete کا سے کرے گا یہ basically target سے چیک ہے اور last میں ہم کیا کریں گے semi calling کے ساتھ اس کو close کریں ہم یہاں پہ بھی close کر سکتے ہیں کہ صرف update کا کام کریں inside کا نہ کریں ہم یہاں پہ بھی close کر سکتے ہیں کہ صرف update اور inside کا کام کریں delete کا نہ کریں چیک ہے تو یہ ہمارا basically understanding ہے merge case syntax کیوں کہ اس کا syntax کیسے نکھائی ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنی main کام کے اوپر کہ ہم نے single table کے اوپر insert اور update لگانا ہے ابھی ہم delete کی طرف نہیں جا رہے ہیں میں delete کا بھی آپ کو idea بتاؤں گا اس میں delete کو بڑی اتیاطرن آپ نے use کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک table بنا لیتے ہیں جلدی سے create table table کا میں name دیتا ہوں city یہاں پہ ہم دیتا ہوں id int name یا میں اسے کہتا ہوں city name varchar 20 اور یہاں پہ میں کہتا ہوں country name varchar 50 50 50 50 50 50 یہ ہوگے ہمارا city table ہم نے city table create اس کے ساتھ ہم play کریں as a one table تو میں نے city table create ہمارے پاس id name city name and country name ساتھ ایک table create اب اس table کے اندر ہم کوئی data insert کر دیکھتے ہیں insert into city میں جلدی جلدی سے اس میں 1 power name lahore pakistan ہم بس کون copy کرتے ہیں کاما new value کاما 3rd کاما 4 یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں Karachi یہ ہمارا ڈ 2 ہے ڈ 3 ہم کہہ دیتے ہیں اسلام آباد اور ڈ 4 میں ہم پہہ دیتے ہیں ملطان ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر چار روز جو ہیں وہ insert کر ٹھیک ہے چار روز ہماری insert ہوگی اب ہم آئیں گے اس کے اوپر play کریں گے merge condition یہ والی condition فار اگزمپل ہمارا ایک procedure ہو جس کو ہم نے لکھا ہوا insert اور update city کہ وہ insert بھی کرے اور update بھی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کریں merge تو یہاں پہ میں کہتا ہوں create procedure insert update city اب ہمیں کیا چاہیے جی ہمیں id چاہیے جو کہ int ہے اس کے بعد city name watcher 50 and country name watcher 50 as we get تو یہاں پہ ہم procedure میں سے کہتے ہیں اچھا اب اگر normally ہم نے inside update کرنا ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں if exist کیا چیز select static from city where id equal to at the rate id اگر exist کرتا ہے تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ یہ update کر دو ٹھیک ہے آپ یہاں پہ update کی کیوں بھی لکھ دیں گے else آپ اسے کہیں گے کہ insert ٹھیک ہے تو یہ کام ہم کرتے ہیں update statement statement اور جہاں پہ آپ دیں گے insert state ٹھیک ہے یہ ہمارا پرانا کام ہے simple ہم کہتے ہیں اگر exist کرتا ہے تو update کر دو نہیں exist کرتا تو insert ٹھیک ہے تمہیں اس کیوری کو comment out کر رہا ہوں آپ کی یاد رہانی دو ہم کام کریں گے merge کے ساتھ میں اسے کہتا ہوں merge اب merge میں میرے پاس target table کیا ہے میرا city city as a TRG میں نے define کر دیا کہ یہ میرا target table اب میرے پاس source table نہیں ہے جبکہ اوپر ہم نے discuss کیا تھا کہ ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک target table اور ایک source table اب میں کہہ کرتا ہوں کہ ان parameters کو ہی میں اپنا source table بنا لیں یہاں پہ میں کہتا ہوں using select at the rate id as a id add the rate city name as a city name ٹھیک ہے اور add the rate country name as a country name تو یہ میں نے کیا کر دیا src ہے یہ میرا source table ٹھیک ہے ایک میرا target table ہو گیا اور دوسرا میرا source table ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہمیں on condition دینی ہوتی ہے کیا condition کیا ہے جی id target کی ڈی 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 یہی کام جہاں پہ وہ exist ہو ٹھیک ہے match کر جائے گی تو then میں کیا کروں گا when match then میں اسے کہوں گا update set target اب کس کو میں نے update کرنا ہے target انہیں یہاں پہ اوپر ذکر کیا تھا کہ update کیا ہوگا target ہوگا insert بھی کیا ہوگا target ہوگا delete بھی کیا ہوگا target ہوگا source کے ساتھ اس کی conditions apply ہوں گی اور یہ ہماری another condition ٹھیک ہے تو میں اسے کہتا ہوں update target.city name equal to کس چیز سے update ہو source کے city name اب source کا city name کیا ہے جو ہم parameter میں سے لے کے آیا ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں اسے کہتا ہوں کیا ہو target کا country name update ہو کس سے source کے country name سے کانٹینیم کہاں سے آ رہا ہے parameter میں سے ٹھیک ہے تو یہ کام ہمارا ہو گیا کہ یہ یہ بھلا کہ جب exist کر رہا ہو update کر دیں اب اگر exist نہیں کرتا تو inside کر دیں means when not matched اگر میں یہاں پہ لکھوں by target its means target نہیں بھی لکھوں گا تو تب بھی یہ ڈاؤ کہ جب target سے match نہیں کرتا means target میں ہے sorry source میں ہے لیکن target میں نہیں ٹھیک ہے مطلب اس نے match نہیں کیا انس کے available نہیں ہے مطلب یہ condition تو تب ہی true ہوگی جس طرح یہاں پہ ہم نے کہا exist else کا مطلب ہے not exist تو not match by target کی means exist نہیں کرتا تو then ہم کیا کریں گے then insert کریں گے target کریں گے insert کس کے اندر کریں گے target کریں گے اب ہم نے insert کرنا target city name name اور country name ویلیوز ویلیوز جو ہمارے پاس آ رہی ہیں پہلی ڈی ہے سورس کی اس کو میں نیچھے لے آتا ہوں نیچھے والی روہ میں کاکہ اور city name اور country name means target ویلیوز 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 merge تو میری merge statement میں یہ insert ویلیوز 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 اب یہ تھوڑا سا آپ کو difficult لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم single parameter ویلیوز جب ہم آئیں گے دو table ویلیوز 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 پچھ پروسیجر کر دیتا ہوں جہاں سے جہاں تک والدگ پروسیجر بن گیا ہمارے پاس 1 لاہور پاکستان میں کہہ کرتا ہوں execute کرتاا ہوں آئنسٹ Deped تب ہے ٹیک ہے اب فار ایجمپل یہاں پہ میں آئی ڈی زیرو دیتا ہوں آئی ڈی زیرو جو ہے وہ نہیں یا میں آئی ڈی سکس دیتا ہوں ہمارے پاس سوری فور ہے میں فائف آئی ڈی دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کرتا ہوں گل گل پاکستان تو میں نے یہاں پہ آئی ڈی دی اب اس نے مجھے کہا ون پرو ایفیکٹ ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں پتا یہ انسائٹ ہوئی ہے یا اپ ڈیٹ تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم کیوڈی لگا کے دیکھیں سلیکٹ سٹیرے فران سٹی تو اس نے کہا جی آئی ڈی فائف جو ہے وہ گل گت ہے پاکستان اگر یہی کام کہ میں یہاں پہ جسٹ ایکزیکیوٹ کروں وہ انسائٹ ہوئی ہے یا اپ ڈیٹ ہوئی ہے مجھے ساتھ ہی پتا چلتا تو مجھے اگر یہی پہ پتا چلتا ہے تو اب ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آؤٹپوٹ کلاس کہ آؤٹپوٹ کلاس مجھے بتا دے کہ میری کیوڈی کے ساتھ ہوا کیا وہ انسائٹ ہوئی یا اپ ڈیٹ ہوئی مجھے پتا چلتا ہے تو یہاں پہ میں سمی کولن کو ختم کروں گا اور پرسیجر کو الٹر کر لیں پہلے ہم نے کریئٹ کیا تھا تو اب مجھر مجھے آؤٹپوٹ دے دو کیا چیز جب بھی کسی ٹیبل میں انسائٹ یا اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو ہمارے دو ٹرگر ہوتے ہیں ایک انسائٹڈ اور ایک ڈیلیٹڈ جو सिرف ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ڈیلیٹڈ کول ہوتا ہوتا ہے سرف انسائٹ کا ایک ڈ یا ایک ڈیلیٹڈ کول ہوتا ہے لیکن جب آپ ڈیٹ کا ایک ڈیٹشن پرفارم ہوتا ہے تو ڈیلیٹ ہوتا ہے پہلے اور پھر اس کے اوپر ڈیو ویلیو انسائٹ ہوتی ہے تو means کہ update جو ہے وہ combination ہے delete then insert تو پہلے میں information لے لیتا ہوں deleted columns تمام کے تمام deleted columns اس کے بعد میں لے لیتا ہوں کہ action میرا action کیا perform ہوا اس کے بعد میں لے لیتا ہوں inserted columns کہ میرے inserted columns کو اس ہے اور جہاں پہ میں نے سمی column اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی اس کیوری کو جہاں سے لے کہ یہاں تھا یہ alter procedure والی اس کو میں execute کرتا ہوں تو آپ میں نے procedure کو alter کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیتا ہوں id4 id4 میں میں اسے کہتا ہوں اب یہاں پہ id4 میں ہمارے پاس کیا تھا مفتان تھا اور id5 میں ہم نے گل گٹا تو اب میں جب اس کو execute کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اب جب میں اس کو execute کروں گا تو وہ مجھے یہیں پہ بتا دے گا کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ اب میں نے رکھا تھا output deleted تو یہ میری deleted values مطلب پرانی values اس کو old values کہہ سکتے ہیں id4 تھا city name ملتان تھا country name پاکستان تھا action یہ والا action perform ہوا update کا اب id4 کے اندر city name اپٹیباد اور country name پاکستان ادھروائیس کیا ہوتا مجھے کیوں بھی کر کے دیکھنا پڑتا کہ ہوا کیا لیکن مجھے پرانی values نہ ہوا تو میں نے یہی پہ output بھی اس کا لئے اب اگر میں اسی طرح کہتا ہوں میں سے فیفت پہ میں کر دیتا ہوں ملتان ٹھیک ہے اور اب میں اسے execute کرتا ہوں تو اس نے کہا فیفت پہ گلگیت تھا اب ملتان ہو کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے کہتا ہوں 6 ڈہاک کا بنگلہ دیش تو اب اس نے کہا جہے delete کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ تھا ہی نہیں action کیا تھا صرف inserted ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تو ہم نے اس کے اندر delete والا concept ابھی نہیں لکھ رہا ہوا جب ہم delete کریں گے تو پھر action میں delete آئے گا تو پرانی value یہاں پہ آ رہی ہوگی اور new value پرانی ختم ہو جائیں گے new value جو پہ delete ہوئے گا تو پرانی value یہاں پہ آ رہی ہوگی اور deleted آگے یہ روز ہماری نل آ رہی ہوگی کیونکہ action کیا پر فرم ہوا deleted کریں گے تو یہ ہو گیا ہمارا ایک portion یہ وہاں کہ جس میں ہم نے output اور insert update single table do for only study کیا کیونکہ lecture تھوڑا سا نمبہ ہو رہا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کو two parts میں یا three parts میں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی difficult چیزیں understand کرنے کے لیے تو ہم نے اس کا basic concept پڑھ لیا کہ مرج جو ہے وہ insight update or delete کرتا ہے one go one go کے اندر آپ تیریوں statement کو کر سکتا ہے پھر اس کے اوپر آپ کی کیوری کے اوپر کیا پروفارم ہوا اس نے insight کیا update کیا delete کیا تو وہ آپ output کے ساتھ اپنی کیوری کے result دیکھ سکتے ہیں تو اس case میں ہم نے پہلے پورے کا پورا structure پڑھا کہ مرج ہوتا کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر working کی کہ ایک procedure بنایا اور اس میں insight update کا concept ڈال دیکھیں اور ہم نے insight بھی کر لیا update بھی کر لیا اب next lecture کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ہم two tables کے اوپر کھیلیں گے for example آپ کے پاس ایک table ہے products کا اس کے اندر کچھ prices پڑھی ٹھیک ہے اور یہ time table کر لیں گے یا ایک سوائزی یا کوئی بھی table اب آپ کے پاس ایک new product کے list آگیا آپ کے پاس old product list ہے اور ایک آپ کے پاس new product list آگیا تو آپ کیا کریں new product list کو update کر دیں old product list کے پورے table کے ساتھ اس کو comparison کر کے آپ insight اور update جو کرنا وہ کر دیں اور جو چیزیں available نہیں ہیں new product table میں وہ قرآنے والے میں سے آپ delete دیکھیں تو یہ ہم concept پڑھیں گے next lecture میں insert update with two tables using merge جب یہ کام ہو جائے گا اس کو آپ understand کر لیں گے جو third ہے اور بڑا lengthy اور important ہے وہ ہے master detail table type کے ساتھ جو کہ ہم previous lecture میں پڑھا چکتا ہو رہے ہیں اس کو merge کے ساتھ کیسے کریں تو previous lecture میں ہم نے صرف insert the concept پڑھا ہے کہ ہم insert کر سکیں table type کے اندر سے data لے کے sale کی detail کے لئے لیکن اب ہم اس کو تھوڑا سا modify کریں گے اور upgrade کریں گے کہ ہمارا وہ for example آپ front end سے count کر رہے ہیں آپ نے کوئی قرآنی invoice کھول دی آپ اس کو modify کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دو items add کر دیئے ایک کو update کر دیا اب تین item delete کر دیئے ٹھیک ہے پھر آپ نے invoice کو save کی تو اس case میں وہ کیا کرے یہ سارے کام جو merge ہے وہ آپ کے سارے کام ڈیل کر دے وہ inside بھی کر دے update بھی کر دے delete بھی کر دے اس کے اندر سے جو detail columns ہیں جس کے لئے آپ کو بڑی لمبی logic لکھنی پڑتی ہے یہ basically وہاں پہ آپ کو اس کا مزہ ہے گا merge کام ٹھیک ہے ایک اس کے اندر اور ایک اس کے اندر یہاں پہ شاید آپ اتنا اچھا benefit نہ لے سکیں لیکن master detail کے اندر آپ اس کو بہت enjoy کریں گے اگر آپ اس کی technique کو سمجھ جاتے میں اپنے پوری کوشش کروں گا کہ میں سادہ الفاظ میں آسان الفاظ میں آپ کو guide کر سکھوں کہ master detail کے اندر bit tablet ھائے اور merge کے ساتھ ہم کیسے usage نیکس لیکچر تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اپنا ڈھیر سارا خیر رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا خیر رکھے گا